پچھلے مہنے اوپو کے وائس پریسیدرل نے یہ صاف کیا تھا کہ اوپو رینو ایس سیریز Technologies کو اسمارٹ فون کو اپریل مہنے میں مارکٹ میں پیس کیا جائے گا اس کے بعد آج فیر سے اوپو کے وائس پریسیدرل نے یہ صاف کیا ہے کہ اوپو ایس ٹو کو تیرہ اپریل کے دن چائنا میں لانچ کیا جائے گا خاص بات یہ ہے کہ اس بار کمپنی رینو ایس ٹو کو صرف ایس ٹو نام سے لانچ کرنے والی ہے یہ رینو سیریز میں نہیں آنے والا ہے ایس 2 اور اس سیریز کے ادھر فونوں میں آپ کو ہائی ریپریسٹرڈ ڈسپلی اور ٹیچ سیپنگ ریڈ بھی زیادہ دیکھنے کو ملے گا یہ ڈیوائز آئی کیو لان اپ کو ٹک کر دیا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوپو ایس 2 کے بارے میں جانیں گے اس کے کچھ لیکس ڈیٹیلز اور اس کے سپیسفیکیشن کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک جرور دیکھیں اس کے ٹیکنیکل سپیسفیکیشن کی بات کر تو اوپو کی اس فون کو حالی میں ٹینا اور 3C آثوریٹی سے سرٹیفیکیشن ملا ہے جس سے اس کا کچھ سپیسفیکیشن بھی لیک ہوا ہے تو سب سے پہلے ڈسپلی کی بات کرتے ہیں تو اس فون میں 6.5 انچ کا ایملٹ ڈسپلی دیا جائے گا جو کی فل ایش ڈی پلس ریجولیشن کے ساتھ آئے گا اس کے علاوہ اسکرین کا ایسپیکٹ ریشیو 20.9 ہوگا لیکن اس کے ریفریسٹ ریٹ کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ کتنا رہنے والا ہے لیکن لیکس سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس ریوائز کی ڈسپلی میں آپ کو ہائی ریفریسٹ ریٹ دیا جائے گا جو کی ہو سکتا ہے کہ اس میں 120 ہرڈز کا ریفریسٹ ریٹ دیکھنے کو ملے وہیں ڈسپلی میں پنچھول ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا جس میں انڈسپلی فنگرپرنٹ سینسر کا بھی سپورٹ دیا جائے گا وہیں اگر اس کے پروسیسر کی بات کرے تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ گیمنگ فون رہنے والا ہے اور یہ گیمنگ فون کو ٹکر بھی دے گا اور لیکس میں بھی یہ نکل کے آ رہا ہے کہ اس میں سناپ بریگن کا لیٹس پاورفل چپسٹ سناپ بریگن 865 چپسٹ دیا جائے گا جو کی گیمنگ سینٹرک فون کے لیے اچھا پروسیسر مانا جاتا ہے ریم اور سٹورج کی بات کرے تو اس کا ایک ہائر ویرینٹ رہنے والا ہے جس میں 12 جی بی کا ریم اور 256 جی بی کا انٹرنل سٹورج رہنے والا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ سمارٹ فون 5G کا سپورٹ کے ساتھ آئے گا وہیں پاور بیکپ کے لیے اس سمارٹ فون میں چارجر ایمیچ کی بیٹری دی جائے گی جو 65 وارٹ فاس چارجنگ سپورٹ کے ساتھ آئے گا تو فیلال ابھی تک اس کے یہی ڈیٹیلز سامنے لکل کے آ رہے ہیں جیسے اس کا کنفرم اسپیسفیکشن نکل کے آتا ہے آپ کو اس کا سارا ڈیٹیلز اس چینل پر دیکھنے کو مل جائے گا تو فیلال کے لیے یہ ابھی چائنہ میں ہی لونچ ہو رہا ہے انڈیا میں کب تک آئے گا اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز سامنے نہیں آیا ہے جیسے اس کے بارے میں ڈیٹیلز سامنے آتا ہے آپ کو اس چینل پر تو ویڈیو دیکھنے کو مل ہی جائے گا ویسے اگر آپ اس سمارٹ فون سی لیٹیڈ اور آگے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی جرور دبا دیں